موضوع الدرس فی اثبات التوحید ورد اعلی المشرکین سورة غافر تفصیل ابن کسیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہی جمعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلہ ابراہیم فی العالمین انکا حبید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذي جعل لکم اللہ نعام لترکبو منها ومنها تأکلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في سدوركم وعليها وعلى الفلک تحملون ویریكم آیاته فأی آیات اللہ تنکرون افلم يسیروا في الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذین من قبلهم كانوا اکسر منهم واشد قوة وآثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يکسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاقبهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركین فلم يقینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت اللہ اللتی قد خلت فی عباده وخسرہنا لکالکافرون سورة غافر میں جیسا کہ الحمدللہ ابتدا میں آپ نے پڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ مومنین اور کافرین کے احوال بیان کیے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن جب یہ جہنم میں ہوں گے تو آپ اس میں جھگڑیں گے یاد رکھیں کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ صدید ہے لیکن چونکہ وہاں موت نہیں آنی کیونکہ دنیا کی آگ میں اللہ نہ کرے کسی کو ڈال دوں تو چل کے مر جائے گا اب بات کیا کرے گا لیکن ان کو وہاں جلنا بھی ہے اور اتنا ہوش بھی ہے کہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں تاکہ عذاب جو ہے ان کا دائمی رہے مر جائیں تو عذاب تو ختم ہو گیا جب جہنم کے اندر جھگڑا کرے گا اب جو کمزور تھے جو بیچارے بجبور تھے ان سے کہیں گے جو بڑے تھے جو ان کے سردار تھے چودری تھے مڈیرے تھے یا ان کے بڑے رہبان تھے اِنَّا کُنَّا لَكُمْ تَبْعَن کہ ہم تو تمہارے کہنے پہ تمہارے پیچھے چلتے رہے تمہاری بات مانتے رہے فَحَلَّنْ تُمْ مُغْلُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ کیا تم آج جہنم کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا کہ آگ تم بردہ عذاب کا کچھ حصہ تم لے سکتے ہو یا ہمیں عذاب سے بچا سکتے ہو قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُلٌ فِيْهَا اب جو متکبرین ہیں وہ کہیں گے کہ اے لوگو کیا کہہ رہے ہیں ہم تو سارے جہنم میں پڑے ہیں تمہارا عذاب کہتے اٹھائیں اِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمُ بَيْنَ الْعِبَاد اور اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر دیا بندوں میں جو جتنے عذاب کا مستحق ہے اتنا بھگت رہا ہے کسی کو زیادہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّم اب جب اپنے وڈیروں سے مایوس ہو جائیں گے تو جہنم پہ مقررہ داروغہ جو ہیں فرشتے جو ہیں ان سے کہیں گے اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِفْ أَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَاب ان سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو پکارو تباری فریاد پہنچاؤ کہ ایک دن تخفیف کر دی جائے عذاب میں قَالُوا اَوَا لَمْ تَقُتَعْتِكُمْ رُسْلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَا اب وہ فرشتے کہیں گے کہ ظالم ہو کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے دلائل لے کر موجزات لے کر یہاں وہ تو آئے تھے قَالُوا فَدْعُوا اب فرشتے کہیں گے کہ ہم تمہارے لئے کیسے پکاریں تم خود پکارنا چاہتے ہو پکارو لیکن یہ سلط وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي دَلَال اور نہیں ہوگی کافروں کی دعا مگر زائے جو قبول نہیں ہوگی نہ سنی جائے گی اب اللہ فرماتے اِنَّا لَنَنْظُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کی اور اپنے موبنین بندوں کی دنیا میں بھی اور آخرت والے دن بھی اب مدد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا تو حجت میں وہ غالب آتے ہیں یا مدد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں ان کے دشمنوں پہ عذاب آ جاتا ہے ہلاک کر دیے جاتے ہیں جیسے قومِ آدھ قومِ سمہود قومِ لہود پہ آیا یا مدد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی وفات کے بعد اللہ ان کے دشمنوں سے انتقام لیتے ہیں حال میں اللہ رسولوں کی مدد فرمائیں اور قیامت والے دن بھی اللہ اپنے پیغمبر اپنے مومنین کی نصرت فرمائیں گے اعلیٰ مراتب دیں گے اعلیٰ ترجات دیں گے ان کی شان بلند کر دیں گے اور ان کی تقذیب کرنے والے دشمن دیکھ دیں کہ جل رہے ہوں گے یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم اور یہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس دن کافروں کی کوئی عذر معذرت قبول نہیں ہوگی وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُودَّارُ ان کے لئے لعنت ہے کہ آمانہ رحمت سے دور کر دئیے گئے اور ان کے لئے برا ٹھکانہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا بُوْسَ الْحُدَا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دے کے بھیجا وَأَوْغَسْنَا بَنِي اسرائیلِ الْكِتَابِ اور ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا اور اس کتاب میں ان کے لئے ہدایت تھی وَذِكْرَا لِعُلِ الْلَلْبَابِ اور ان کے لئے نصیحت تھی لیکن جو عقل والے ہیں اب آگے اللہ تسلی دیتے ہیں اپنے پیغمبر محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو فصبر اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ مِرَا مَحْبُوبَ آپ صبر کریں اللہ کا وعدہ پکا ہے وَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ اگر آپ سے کوئی خلاف اولا بات ہو جائے اللہ سے استغفار کریں وَصَبِّهْ بِهَمْدِ رَبِّكَ بِالْأَشِيِّ وَالْعِبْكَار اور اپنے رب کی تصویح و تعمید کریں شام کو بھی صبح بھی اِنَّ الَّذِينَ اُجَادِلُونَ فِي آیَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ عَتَاهُمْ اِنْ فِي صُدُورِهِم مِلَّا قِبْرُمَّا هُمْ بِبَالِغِي اور جو لوگ اللہ کی نشانیوں میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے ہیں جب وہ نشانیاں آتی ہیں اصل میں ان کے دلوں کے اندر ایک قبر ہے اب بڑائی ہے لیکن اس کو یہ پہنچ نہیں سکتے حاصل نہیں کر سکتے فَاسْتَعْزْبِ اللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ آپ اپنے اللہ کی پناہ پکڑنے وہ سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں جب ہر چیز ان کے سامنے ہے تو اپنے پیغمبر اپنے مومنین کی مدد فرمائیں گے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْنَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَاكِنْ اَكْسَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللہ فرماتے ہیں یہ بدبخت جو کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا کریں گے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا بڑی بات ہے یا ایک انسان کا پیدا کرنا تو جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے وَمَا يَسْتَوِ الْأَعْمَا وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَلْمُسِيرِ اللہ نے فرمائے اصل بات یہ ہے کہ اندھا اور بینہ برابر نہیں ہو سکتے مومن اور آمان صالحہ والے اور برے عمل والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے معنی یہ ہے کہ مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے جیسے کئی مقامات پہ اللہ نے فرمائے لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الجِنَّةِ کبھی جہنم والے جنت والوں کے برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح اللہ نے کئی مقامات پہ یہ بہت واضح کر دی ہے لیکن قلیلًا مَا تَذَكَّرُونَ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان باتوں سے نصیت حاصل کرتے ہیں اللہ نے فرمائے اِنَّا سَاءَتَ الْعَاطِيَةُ اللَّارِ وَفِيْهَا وَلَاكِنَّا اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ قیامت کے آنے پہ یقین نہیں رکھتے لیکن جب قیامت آ جائے گی تو پھر ان کا کیا حال ہوگا اب اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرماتے ہیں اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں اللہ انبیاء کو فرماتے تھے کہ مجھ سے دعا بھانگو میں دعا قبول کروں گا یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ آپ کی امت کو بھی اللہ نے یہ مقام دے دیا کہ اللہ آپ کی امت کو براہ راز فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُكُمُ دُعُونِ تمہارے رب نے حکم دیا کہ پکارو یا استجیب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا کیا معنی تمہاری حاجتیں تمہیں دے دوں گا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ اَن عبادتی اور جو تکبر کرتے ہیں مجھ سے ماغنے میں سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ البتہ وہ داخل ہوں گے جہنم میں حقیل و زلیل ہو کر ایک ہے یاد رکھو کہ یہ تکبر میں کہ ہم کیوں مانگیں ہمارے بس ہمیں کیا ضرورت ہے یہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے اچھا بعض اوقات اللہ کے بندے اللہ کے قرآن میں اللہ کے ذکر میں اللہ کی تسبیح تحبید میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ ان کو دعا کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا اللہ نے فرمایا دوسری حدیث میں آتا ہے مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ مَسَعَلَتِي جس کو قرآن پاک کی تلاوت نے مجھ سے مانگنے سے بھی مشغول کر دیا ہے اَعْتَتُهُ اَفْزَلَ مَاعُتِ السَّائِرِينَ میں اس کو وہ نعمتیں دوں گا جو مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر ہوں گی کیوں ہر وقت ان کے زبان پہ قرآن ہے ہمارے اپنے علاقے میں ایک حافظ تھے فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے اور ہر عالم جو فوت ہو گیا اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے اس کی سارا دن وہ قرآن پڑھتے تھے یعنی وہ کہتے ہیں میں جب ہمام میں جاتا ہوں تو ایک ناپاک جگہ ہے تو بیچارہ زبان پکر کے بیٹھتا تھا غریب وہ کہتا ہے وہاں بھی میری زبان پہ قرآن شروع ہو جاتا ہے اور میں گنڈی جگہ پہ بیٹھتا ہوں تو اللہ جن کی زبانوں پہ اپنا ذکر کرتے ان کو پھر مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہو اس لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو تکبر کر گئے نہیں مانگتے ان کا دھکانہ جہنم ہے اب دلائل آگئے اللہ کی قدرت پہ وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لئے رات کو تاکہ تم آرام حاصل کرو اور دن بڑایا روشن تاکہ تم کاروبار کر سکو اللہ تو اپنے بندوں پہ فضل فرماتے ہیں رحمت فرماتے ہیں نعمتیں دیتے ہیں لیکن لوگ نہ شکرے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کا سجدہ کرتے ہیں یاد رکھو یہ ساری باتیں کیوں آتی ہیں کہ تمہارے دماغوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی یہ رات کس نے پیدا کی ہے کسی پیر نے پیدا کی کسی بزرگ نے پیدا کی ہے کسی فرشتے نے پیدا کی تو جب یہ رات ہی نہیں بنا سکتے دن نہیں بنا سکتے آسمان نہیں بنا سکتے زمین نہیں بنا سکتے کسی بندے کو پیدا نہیں کر سکتے کسی کو موت نہیں دے سکتا ہے یہ کہاں سے حاجت رواہ مشکل کوئی شاہ ہو اسی لیے قرآن بار بار دلائل دیتا ہے کہ ان دلائل پر غور کرو کہ کون ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی اللہ 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 اور اگر اللہ یہ رات اور دن کا نظام نہ بناتے تو تمہارا نظام زندگی درہم برہم ہو کے رہ جاتا ایک کے سونے کا وقت ہے دوسرے کے کام کا وقت ہے کیا ہوتا اللہ نے ایک وقت بنا دیا زالکم اللہ ربکم خالق کل شئی اللہ الہ اللہ یہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کے پیدا کرنے والا اور جنہیں مکھی بھی پیدا نہیں کی یہ کہاں سے سجدے کے قابل ہو گئے زالکم اللہ ربکم وہ تمہارا رب ہے جس نے ہر چیز پیدا کی کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ فاننا توفقون اتنی واضح نشانیوں کے بعد دلائل کے بعد تم کہاں جا رہے ہیں اسی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اب اور دلیل آئی عالم سفلی سے اللہ کون ہے جس نے تمہارا لیے زمین کو آرام کی جگہ بنائے کون ہے والسماء بنا ان اور آسمان کو چت بنائے وصورکم فأحسن صورکم وردککم من الطیبات آؤ تمہیں سورت دی اور بڑی اچھی سورت دی کیسے خوبصورت انسان پیدا کی دیکھو نا بہت بھی جانور ہیں ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو ایک انسان کے اندر ہے اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ پیدا کی ملائکہ نے پہلی دفعہ دیکھے تھے نا پہاڑ ان کو کیا پتہ پہاڑ کیا ہوتا ہے تو ان نے کہا یا اللہ یہ تو بڑی سخت چیز ہے اتنا بڑا پہاڑ اور ایسا پتھر اس سے بھی کوئی سخت جیت آپ نے پیدا کی اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہرشتہ نے پوچھا وہ کیا جیت ہے اللہ نے فرمایا کہ میں نے لوہے کو پیدا کیا ہے جو ان پہاڑوں کو بھی توڑ ڈالے گا دیکھتا نہیں ہے کہ روز مشینہ لگے گئے ہیں توڑ رہی ہیں پہاڑ ہوتے ہیں جاؤ پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو لوہے سے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جب اب جب فریشتوں نے لوہہ دیکھا ان نے کہا مولا یہ تو بڑی سخت چیز ہے پہاڑ توڑ دیا اس سے بھی کوئی سخت چیز ہے اس سے بھی سخت چیز میں نے پیدا کی ہے ملائکہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے اللہ نے فرمایا وہ آگ ہے اس لوہے کو آگ میں ڈال دو اس کو پانی کر دے گی پگھلا کر تو آگ تو لوہے سے بھی سخت ہے کہ جو چیز ڈالو اسی کو پانی کر دے یا اللہ واقعی ہے تو بڑی سخت بھلا ہے آگ تو اس سے بھی کوئی سخت چیز ہے فرمایا کہ ہاں اس سے بھی سخت چیز میں نے پیدا کی وہ پانی ہے پانی کو آگ پہ ڈال دو تو آگ کو بجھا دے گا ان نے کہا یا اللہ پھر پانی سے بھی کوئی سخت چیز ہے پھر ان سے بھی کوئی سغج نگا انسان بنایا ہے جو ہواوں پہ بھی حکمرہ نہیں کرے گا جو ہواوں کے اوپر بھی چلے گا جہاز اڑھیں گے تخت اڑھیں گے اللہ تعالیٰ جس کے تابعے یہ پہاڑ ہیں روح سب انسان کے تابعے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تو سب کچھ تیرے لیے بنایا زمین تیرے لیے ہیں فضائیں تیرے لیے ہیں آسمان تیرے لیے ہیں پہاڑ تیرے لیے ہیں کھیتیاں تیرے لیے ہیں صرف تُو میرے لیے ہیں اللہ فرماتے ہیں لیکن دیکھ لے کہ میری ہر چیز تیری خدمت میں ہے لیکن تُو غیروں پہ سجدے کرتا تُو غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھاتا ہے کبھی نظر نیاز حسین نظر برائے خدا اور نیاز برائے حسین اللہ کے ساتھ ملانا ضرور ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اسی لیے فرمائے اور میں نے پاکیدہ چیزیں تمہیں دی کہ ہر جانور ایک چیز کھاتا ہے یہ انسان ہے کہ اس کو میں نے عاقل دیا ہے کبھی گوشت بناتا ہے کبھی سبزی بناتا ہے کبھی کباب بناتا ہے کبھی پراتے بناتا ہے کبھی انڈے بناتا ہے کیا کیا بناتا ہے پاکیدہ رہے ہیں فَزَالِكُمُ اللَّهُ رَبَّكُمْ پہچھانو وہ ہے تمہارا رب فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَوِينَ فَسْبُلَنْدِ ہے اس کی ذات جو سارے دونوں عالم کا رب پالنے والا ہے ہُوَ الْحَيُّ وَوَحَزِنْدَا ہے جو کبھی فنانی ہوگا ہُوَ الْحَيُّ لَا إِلَا إِلَّا ہُوَا کوئی معبودِ برحق نہیں مگر وہ فَدْرُوْهُ مُخْلِسِينَ الْحُدِّينَ خالص اسی سے پکارو اشارہ ہوتا ہے کہ بندوں غور کرو جو مر گئے وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے جن پہ موت آگے ان کی موت کے بعد کیا کریں اچھا جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ان کا کیا کریں تو اس کو پکاریں جو ہر وقت ہے لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَال ہمیشہ زندہ ہے اور جس پہ کبھی فنانی آئے ہُوَ الْحَيُّ لَا اِلَا هَا اِلَّا هُوَ فَدْءُ اسی کو پکارو خالص الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جو ربِ عَالَمِينَ کا اس لئے حضرت عبداللہ ابن الزبیر ہر نماز کے بعد جب سلام فرماتے تھے تو یہ پڑھتے تھے لَا اِلَا اِلَّا 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 اُلَّا 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 اِلَّا 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 اِل کرو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے میرے محبوب آب ان کو بتلا دیں کہ اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میں ان چیزوں کی بازت کروں اللہ کے سوا جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں اللہ کی طرف سے میرے پاس کھلی آیاتیں نشانیاں ہیں وَأُمِرْتُوا النُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَوِينَ اور مجھے یہ حکم ہے کہ میں کامل انقیاد کامل اطاعت اپنے آپ کو اللہ کے سبرد کر دوں اور وہ رب ہے جس نے تمہارے اببہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا اس کے بعد اس کی اولاد سُمَّ مِن نُطْفَةٍ بِرْنُطْفِةِ سے سُمَّ مِن عَلَقَةٍ پھر وہ جمع ہوئے خون سے سُمَّ يُخْرِجِكُمْ تِفْلَا پھر وہ تمہیں بچہ بلکل زندہ بچہ باہر لے آتے ہیں سُمَّ لِتَبْلُغُوَ وَشُدَّكُمْ پھر تم جوانی تک پہنچتے ہو سُمَّ لِتَكُونُو شیوخا پھر تم بڑھاپے تک پہنچتے ہو یہ سارے نظام کرنے والا کاؤن ہے پیر پیدا کرتے ہیں سُمَّ مِنْكُمْ مِنْ يُتَوَفَّا وِنْقَبْلُ اور باز ایسے ہیں جو پیدا ہونے سے بھی پہلے مر گئے باز ایسے ہیں جو ابھی جوانی سے پہلے مر گئے اللہ فرماتا ہے کاش تم یہی حال دیں کے کہ اللہ کیسے عورت کے بطن کے اندر تمہارے حالتوں کو کیسے بدلتا ہے پھر تم پیدا ہوتے ہو رضی ہوتے ہو پھر سبی ہوتے ہو پھر ولد ہوتے ہو پھر غلام ہوتے ہو پھر شعب کہلاتے ہو پھر شیخ کہلاتے ہو پھر شیخ خوخاتا ہے پھر حرم پھر موت آجاتی یہ کون کرنے والا ہوالذی یحی ویمیت وہی ذات ہیں جو جلاتی ہے اور مارتی ہے فَإِذَا قَضَا أَمْرًا فَإِنَّمَا يَكُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اور جب وہ کسی عمر کا فیصلہ فرماتے ہیں ہو جا بس ہو جاتی یہ ضروری نہیں کہ ہر کام میں کن کہیں معنی ہے کہ جو ارادہ کر دیں بس ہو گیا اللہ پاک مخاطب فرماتے ہیں کہ میرے نبی دیکھو ان کا کیا حال ہے اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں کہاں جا رہے ہیں جنہوں نے تخذیب کی ہماری کتاب کی اور جو ہم نے رسولوں کو دے کے بھیجا فَسَوْفَيَعْلَمُونَ یہ آنے والے وقت میں ان قریب جان لیں گے اِذِلْ لَغْلَالُ فِي آنَا كِئِمْ وَسْسَلَاصِلْ ان کے گردنوں میں تاؤک ہوں گے تاؤک کے اندر زنجیریں ہوں گی اور زنجیروں سے فرشتے کھینچتے ہوں گے اس کے بعد آگ میں ڈالتے ہیں وہاں یہ جلتے ہیں پھر اللہ حکم دے گئے فرشتوں کو کہ ان کو کہاو گے جن کو تم نے آجت روا مشکل کو شاہ جن کو تم نے غاؤس بنا رکھا تھا کہاں ہیں بکارو تمہاری بدد کریں وہ کدھر گئے قَالُوا ذَلُّوا اَنَّا وہ کہیں گے اللہ میں ہم سے تو غائب ہو گئے پتہ نہیں کہ کدھر ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہم تو پکار دیں نہیں بھی ہم کو بَلْ لَمْ نَكُنَّ دُوُ مِنْ قَبْلُ شَيَّا قَذَالِكَ يُذِلُ اللَّهُ الْكَافِرِينَ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کافروں کو ظلالت ترک براہی میں ڈالتے ہیں اور یہ کیوں ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَهُونَ فِي الْلَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ چونکہ تم زمین میں بغیر حق کے خوشیہ کرتے تھے وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَهُونَ اور تم اکڑتے تھے اُدْخُلُوا اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں کیا برا ٹھکانہ ہے اکڑنے والوں کا تکبر کرنے والوں کا اللہ نے فرمایا فَصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ میرے مدنی محمد مصطفیٰ آپ صبر کریں دیکھیں تو صحی اللہ کا وعدہ پورا ہے سجھا ہے فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ اللَّذِينَ عِدُهُمْ یا تو بعض جو عذاب ہیں آپ کو ہم دکھانے لیں یہ زندگی میں اَوْنَتَ وَفَّيَنَّكَ یا تیری وفاد کے بعد ان سے بدلہ لیں گے اور اصل بات یہ ہے فَإِلَيْنَا يُرْجِعُونِ ان سب نے ہماری طرف لٹنا ہے فَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَمْ مِنْ قَبْلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسُسْ عَلَيْكَ اور میرے محبوب آپ سے پہلے بھی ہم نے پیغمبر بھیجی ہے ان میں سے بعض کا تو ہم نے آپ کو قصہ بتلا لیا اور بعض ایسی ہیں جن کا ہم نے نام بھی نہیں بتلایا فَمَا كَانَ لِلْرَسُولِ النَّيْيَاتِ وَبِعَيَةٍ إِلَّا بِعِذْنِ اللَّهِ اور کسی رسول کے ہاتھ میں نہیں کہ موجزہ لیا ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر فَإِذَا جَاءَ عَمْرُ اللَّهِ قُدْ يَبِالْحَقِّ وَخَسْرَهُنَا لِكَ الْمُبْتِلُونَ اور جب اللہ کا عمر آ جائے گا فیصل حق کا ہو جائے گا تو وہیں یہ جوٹے لوگ یہ ہلاکت میں ہوں گے زلت میں ہوں گے اب آج کے سبق میں جو ہم نے دلائل اور آیات پڑھی اللہ فرماتے ہیں اللہ اللہ جعل لکم لنعام لترکبوا منها ومنها تأکلون دیکھیں اللہ نے آسمان کے دلائل دیئے زمینوں کے دلائل دیئے رات کے دلائل دیئے دن کے دلائل دیئے اور سارے رزق کے دلائل اب اللہ فرماتے ہیں وہ ذات جعل لکم الانعام علماء کہتے ہیں یہاں جعلہ بمان خالقہ جس نے پیدا کیے تمہارے لئے جانور تمہارے لئے دیکھو کیسے کیسے جانور پیدا کیے ہیں بیل پیدا کیا گائے پیدا کی بکریاں پیدا کی دنبے پیدا کیے دھوڑے پیدا کیے اونٹ پیدا کیے خچر پیدا کیے گدے پیدا کیے کہ اون لتر کبو منہا تا کہ تم بعض جانوروں پہ سواری کر سکو ومنہا تاکلون اور ان میں سے بعض ہیں جن کو تم کھاتے ہو زبے کرتے ہو گوش مناتے ہو وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُوا اور تمہارے لئے ان کے اندر بڑا نفع میں نے رکھا ہے صرف کھانا نہیں صرف سواری نہیں اور بھی تو نفع ہے نا کہ کبھی ان کی اون سے کپڑے بناتے ہو کتنے فیدے اٹھاتے ہو کتنی سردی گرمی سے بچنے کے لئے لباس تیار کرتے ہو کبھی ان کے چمڑے سے جوتے بناتے ہو کبھی ان کے چملوں سے مشکیدے بنا کے پانی بھرتے ہو گھی محفوظ کرتے ہو اس لئے فرمائے صرف کھانا اور سواری نہیں اور بھی تو منافع ہیں نا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُوا لِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَّةً فِي صُدُورِكُمْ اور تم پہنچو اس بات پہ جو تم نے دل میں رکھی ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہنچنا ہے فلاں جگہ جانا ہے یا یہ چیز میں نے فلاں کو دینی ہے وَعَلَيْهَا ان جانوروں پر وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور کشتیوں پہ دیکھو لدے پھرتے ہو کبھی جانوروں پہ کبھی گھوڑوں پہ دوڑا رہے ہو کبھی اونٹ دوڑا رہے ہو اور کبھی کشتیوں میں سیر کر رہے ہو دیکھو کیسی نعمتیں میں نے تمہارے لئے پیدا کی ہیں وَيُّرِيْكُمْ آَيَاتِهِ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں کبھی آسمانوں میں کبھی زمینوں میں کبھی انسانوں میں کبھی حیوانوں میں دیکھو اللہ کی نشانی فَعَيْيَا آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ تم کس کس نشانی کا انکار کروگے کیا کہوگے کس نے پیدا کیا اور پھر دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں کہ ہر جانور کی ایک اپنی شکل ہے اب دیکھیں بکرا بکری ہے اس کی اپنی شکل ہے دمبے ہیں اچھا پھر دمبے جو ہیں کئی یہ سنگے ہیں بکری ہیں جو ہیں وہ کئی سیکنوں کے سنگے ہیں اچھا گھوڑے ہیں ان کی اپنی شکل ہے ہاتھی ہے اس کی اپنی شکل اونٹ ہے اس کی اپنی شکل ہے رنگ اپنے ہیں کوئی کالا اونٹ ہے کوئی صرف اونٹ ہے تو یہ ساری نعمتیں تیرے سامنے ہیں ان کو پیدا کرنے والا کون ہے کبھی غور تو کل یہ تو نہیں نا کہ بس کھاتے رہو جان کروں کی طرح اور چرتے چرتے مر جاؤ بس اسی لئے اللہ نے میں بیجا تھا کہ جاؤ دنیا میں کھاؤ پیو عیش کرو شادیاں کرو بچے جنو مر جاؤ بس جان جو یہ ساری کائنات کو جو اللہ نے تیرے لئے پیدا کر دیا ہے اسی لئے لکھتے ہیں کہ ایک دن ایک اللہ کے ولی عیدت زہا کا موقع تھا یعنی عید قربانی جسے آپ کہتے ہیں موقع تھا نماز سے فارغ ہو کے آئے تو جانور قربان کرنے تھے تو جانور جب زبے ہوئے تو بے ہوش ہو لوگوں نے سمجھا بھی حضرت ڈھر گئے بھی جانور اتنے جو زبے ہو رہے ہیں ہر طرف خون ہی خون ہوتا ہے کمزور دل آدمی دل میں سے بھی گھبر آ جاتے ہیں خربانی ڈالا حضرت اٹھے اور کافی دیر کے بعد روتے رہے انہوں نے پجھے حضرت ڈر گیا انہوں نے ڈر نہیں گیا میں اس بات پہ بے ہوش ہو گیا کہ یہ جانور ہے ہیوان ہے اس میں ادراک ہے شعور ہے لیکن عاقل تو نہیں ہے لیکن اس کو اللہ نے سمجھایا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے بندے کے لئے پیدا کیا یہ کتنا فرما بلدار ہے کہ گردن کٹا دیتا ہے اس کے حکم پہ اور ہم کتنے نہ فرما انہوں نے کہا میں اس بات پہ بے ہوش ہوگی ہم تو نواد ہی ادا نہیں کرتے ہیں اللہ کے حکم پہ مسجدوں میں بھی لی جاتے ہیں پانچ دفعہ میں پکارنے والا پکارتا ہے ایک دنیا کی عدالت اگر آپ کو بلائے آپ نہ جائیں سمہ نہ آئے گا پھر نہ جائیں ورند آئے گا پھر نہ جائیں ورند نہ قابل زمانت آئے گا تو اللہ کی عدالت تمہیں پانچ دفعہ بلاتی ہے ہی علی الصلاح ہی علی الصلاح ہی علی الفلاح ہی علی الفلاح انہوں نے فرمایا اس جانور کو دیکھو کہ بچانے نے گردن جھکا دیا ہے زبے ہو گیا ہے اللہ کا حکم ہے تو ہم کتنے نہ فرمانے کہ ہم سے پھر یہ جانور اچھا ہوا ہے اسی طرح سلطان باہو ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے تو وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں درہا گور تو کرو کہ تم سے تو یہ کتہ بہتے رہے کہ ساری رات گلی میں بھوگتا ہے جاگتا ہے اپنے مالک پہ پہلا دیتا ہے رات کو اس کی تنجیب نکال لیا ہے اس کو گولی مار دو الگ بات ہے والدہ مجار ہے کہ کسی بندے کو اپنے مالک کے گھر میں آنے دے ساری رات بھانک رہا ہے سرمی ہے گرمی ہے لوگ ٹھٹوے ہوئے ہیں وہ پھر رہا ہے جہاں ذرا سے شبہ ہوتا ہے شور کرتا ہے کہ میرے جان مالک کا نقصان اور اس کو تم جتنا مرضی آئے شہر کے کسی کونے میں چھوڑ دو تو شام کو اپنے گھر آ جائے گا صرف ایک روٹی کا ٹکڑا دالتے ہو کبھی گوش ڈال دی ہے کبھی ہڈی ڈال دی کبھی بچا ہوا کھانا ڈال دی ہے تو ایک کتہ ہے خصیص ہے نجسلائن ہے اور وہ تیرا اتنا وفادار ہے کہ اگر وہ شدید جوش میں ہو مالک آوازے ٹھل دیو ٹھل جائے گا اچھا وہ جانور ہیں خصیص ہے کمینہ ہے پاگل ہو جائے سب کو کٹے گا مالک کو نہیں کٹے گا ایک جانور ہے اس کے اندر اتنا خیال ہے کہ میں اپنے مالک کے حکم کا پابند ہوں اب دیکھیں شیر کتنا خون خار جانور ہے ہمارے اپنے باولپور کا واقعہ چڑیہ گھر میں شیخ نکل گیا لوگ ڈالتے ہیں نا ان کے ملازمین گوش ڈالتے ہیں جب گوش ڈالنے کے لئے گئے دروازہ کھلا رہے گیا اس کو خوراک پوری نہیں مل رہی تھی جوش میں آیا جائے آپ تو سارے چڑیہ گھر کے لوگ بھی اور ملازم بھی آپ سب بھاگے شیر کے سامنے کون جائے تو نواب اب باولپور زندہ تھے محمد صادق عباسی ان کو اطلاع دی گئی کہ سر وہ شیر نکل گیا ہے اب اجازت دی جائے تھا کہ ہم گولی مارے ہیں اس کو اور تو کوئی حل نہیں اور نکل نہیں بلکل گولی شریر ہمارا بندے شہر نہیں ہٹ جائے بس میں ابھی خود آ رہا اوہ نواب سب خود آئے جیب چلاتے ہو ہاتھ میں اپنے ہنٹر تھا صرف ان کے ہاتھ میں ہنٹر میں آئے اور جیب کھڑی کی اور چلے گیا اور اس کو بلائے تھر جو بڑے بے حیاء ہو تم تو کھڑا ہو گئے کام سے پکڑ گئے اس کو دوبارہ پیجھے کے اندر کھڑا کر دیا اور پھر جو ملازم تھے نا ان کو بلائے وہ ہی ان کو لمبا لٹا کہ پھر ان کا لیٹریشن کیا کہ تم اس کی فراغ نہیں دیتی ہو اسی بھی تو نکلا تھا اور وہ اندر خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو میرے مخالفوں کو کیسے مارا ہے جانور ہے سرقسمیں آپ نے دیکھا ہوگا جانور ہے تار پہ چلو تار پہ چلو بندہ تیرے اوپر سوار ہو جائے گا ہو جائے گا تو اس لیے یہ ہے کہ ہر چیز تو مالک کی فرما بردار ہے اگر نا فرمانی تم ہو کبھی خدا بناتے ہو کبھی بوت بناتے ہو کبھی کبریں بناتے ہو کبھی تازیے بناتے ہو کبھی گھوڑے نکالتے ہو کبھی دلدل نکالتے ہو کبھی جلوس نکالتے ہو کیا عقل ہے کیا محبت ہے کیا عبادت بھئی دین اللہ کے قرآن اور فرمان رسول کا نام ہے بات ختم ہو گئی اگر اللہ نے قرآن میں حکم دیا منہ حضور نے فرمایا منہ صحابہ نے کر کے دکھا دیا منہ اس کا تکناہ نہیں ہے صاحب بات ہے ایک اوپی دست ہے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تیری عقل میں نہیں آتی ہو جی فلاں مولی صاحب نے یوں کہا مولی صاحب لاکھ کہتا رہا ہے بھئی حضور کے صحابہ گزرے ہیں لاکھوں گزرے ہیں بھئی مسن میلاد ہے کیا ابوبکر صدیق عبر عثمان علی فاطمت الظہرہ حسن حسین نے منائے منائے ہے ٹھیک ہے نہیں منائے غلط کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں اس لئے اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو میں نے جانور تیرے لیے پیدا کی کیا یہ زمین میں نہیں چلتے تاکہ دیکھیں غور کریں ان سے پہلے جو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا کانو اکسر منہم وہ ان میں عدد میں بھی زیادہ تھے و اشد قوتاً طاقت میں بھی زیادہ تھے و آثاراً فی الارض اور زمین میں نشانیوں کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے کیا معنی عدد بھی زیادہ قوت بھی زیادہ جہداد بلڈنگ مکان بھی زیادہ فَمَا أَغْنَا أَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللہ فرماتا ہے اپنے کسی جید نے ان کو کوئی فیدہ نہ دیا کسی جید نے ان کو نہ بچایا حصے ہیں جو وہ کچھ کر رہے تھے فَلَمَّا جَاعَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جب ان کے پاس میرے پیغمبر میرے رسولہ موجزات لے کر فَرِعُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ یاد رکھیں کہ وہ ان نے کہا ہمیں آپ کے آیات کی قرآن کی تورات کی کسی چیز پر ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ خود علم ہے وہ اپنے علم پر نازہ ہو گئے اس کے اندر دو ترجم میں کی ہے بعض علماء کہتی ہیں فَرِعُوا بِمَا عِنْتَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ یعنی ان کے پاس علم تو کوئی نہیں تھا تو یہ بھی جاہل کی بات ہوتی ہے کہ علم بھی نہ ہو گئے جو بامول اس ہے بس بس میں سب جانتا ہوں اس سے بڑا کوئی جاہل ہے دنیا اس کو مسئلہ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ نماز پڑھیں قابل شریف کی طرف ٹھیک نہیں ادھر کھڑے وہ کہاں وہ چھوڑو جی نماز اللہ کی ہے تمہارے کو باپ کی ہے میں سب جانتا ہوں تو یہ جاہل ہوں کہتا کہ ہائے کچھ نہیں لیکن اپنے علم پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم سب جانتا ہوں اور بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ ان کو تجارت کا سنات کا کمائی کا علم تھا اقتصادیات کا تو علم تھا کہ دنیا کیسے بنانی ہے یہاں سے مال لے کے شام بیچ رہے ہیں شام سے ادھر بیچ رہے ہیں یمن سے ادھر بیچ رہے ہیں یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا زندگیانی کے تو علم ہے ان کو کپڑا کیسا لباس کیسا کاروبار کیسا پیسہ کیسا آج کل ہم ڈالر خریدیں یورو خریدیں کیا خریدیں کیا سٹاک کریں سونا لیں نہ لیں یہ تو ان کو بڑا علم ہے اگر علم نہیں تو صرف دین کے علم نہیں ہے اس لیے وہ اسی اپنے علم پہ اکھڑ گئے جیسے کہ کارون نے کہا تھا میرے پاس جو دولت ہے یا میں نے تو علم سے حاصل کیا مجھے اللہ نے دھوڑی دیا میرے پاس علم تھا میں نے کما لیا تم جاہلو تم نہیں کما سکے ایک ترجمہ یہ ہے ان کو ہر طرف سے پھر عذاب نے گھیر لیا بسبب اس کے جو استحضار کرتے تھے تقضیب کرتے تھے اور پیغمبروں کو کہتے تھے کہاں ہے کی آمد کب آئے گی میں سے پس جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا جب فراؤن پہ عذاب آیا قومِ لوت پہ عذاب عذاب سامنے آگیا اب کہنے لگے جی ہم ایمان لاتے ہیں اب ایمان لانے کا کیا فیدہ ایمان تو اختیاری قبول ہوتا ہے ایمان ازتراری قبول نہیں ہوتا ازتراری ایمان تو اللہ قبول نہیں کرتے ہیں ایمان وہ قبول فرماتے ہیں جو تم اپنے اختیار سے اللہ پر ایمان لاؤ جب عذاب دیکھا آپ تو ڈر کے مالے سب کہتے ہیں فَلَمَّا رَعُوا بَعْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِقِينَ یا اللہ ہم بالکل ان کا انکار کرتے ہیں ہم صرف تیری ابھی عبادت کرتے ہیں سارا جو ہم شرک کرتے تھے نا وہ جو ہم نے چھوٹے چھوٹے رب بنا رہے تھے سب سے انکار فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ ایمَانُهُمْ لَمَّا رَعُوا بَعْسَنَا پھر ان کو یہ ایمان نفع نہیں دے گا عذاب دیکھنے کے بعد جب موت آ جائے غرغر آ جائے اب توبہ کرو اب تو کوئی فیدہ نہیں سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو پہلے بندوں میں بھی گزر چکا ہے کہ جب عذاب آ جائیں تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ اور توٹے میں پڑ گئے پھر کافر انکار کرنے والے جو ہیں حلاکت کے گھڑے میں گر گئے کہ پھر نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان قبول ہوتا ہے یاد الجلال والکرام امتنا علی الاسلام مرزقنا حسن الخطام اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہ کہتے ہیں جی کہ نماز کے اندر قرآن دیکھ دیکھ کے پڑھنا اگر نفلی نماز ہو تو گنجائش ہے ورنہ نہیں اور افضل یہ ہے کہ آپ ایک سورت دو سورت چار یاد کرو وہی پڑھتے رہو باقی کہتے ہیں جی کہ آپ بنگلہ دیش میں اسلامی جواد کے لیے دعا کریں خودارش یہ ہے میرے عزیز ہم تو ساری اسلامی جوادوں کے لیے دعا کرتے ہیں پہلے اسلامی جوادوں کو کہو کہ کٹھے تو ہو جاؤ تو جب تم کٹھے ہی نہیں ہوتے سب نے ڈیڑھینٹ کی اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے تو انشاءاللہ مار کھاتے رہو اگرے بھی چن چن کے ماریں گے ایک دن اس کے ساتھ ہوگے اس کو ماریں گے پھر اس کے ساتھ ہوگے اس کو ماریں گے پھر اسی کو بھی ماریں گے کہ تم زندہ نہ رہو گواہ تو نہ بنو نہ ورح رہو اے پھر دعائیں کیسے قبول ہوں دیکھو نا جی مذہبی جم آتے ہیں دین کا نام لینے والے اسلام کا نام لینے والے وہ بھی نہیں اتفا کرتے ہیں چودہ سو سال گزر گئے ہیں ابھی تک جھگڑے نہیں ختم اس کا کوئی علاج ہے اور جب ایک کافر مسلمان ہوتا ہے وہ تو پاگل ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں جائی مجھے بتاؤ میں کدھر جاؤں میں سنی بنوں میں شیعہ بنوں میں خارجی بنوں میں ناسبی بنوں اچھا میں سنی بھی بن گیا تو اب ہنفی بنوں شافی بنوں میں کیا بنوں آلدیز بنوں وہ کہتے ہیں تیری نماز غلط ہے تیری نماز غلط ہے اگر سب کے فتوے سامنے رکھلو تو پھر سب کی نماز غلط ہے تو پھر کیسے ہم پر اللہ کی رحمت آئے ہم مغربی آدمی کو آپ دیکھ لیں امان سے کہیں ایک چھوٹے بچے سات سال کے بچے کو لے لو اس کو کہو جی یہ بھی کلمہ پڑھنے والا یہ بھی کلمہ پڑھنے والا گولی مارنے والا بھی لا علاہ پڑھتا ہے جس کو مار رہا ہے وہ بھی لا علاہ پڑھتا ہے یہ کون سا جہاد ہے جی یہ کون کا اسلام ہے یعنی صحابہ کا تو صرف جھگڑا ہوا کہ اوس نے کہا یا علالعوس یا معاشر الخدرج حضورہ ابن فلیہ دعوہ انہا منتینتن میں چھوڑا ان ناروں کو کیا آوس یا خدرج کیا کہہ رہے ہیں بدبودار نارے ہیں کہ قومی نارے لگاؤ یہ جناب سندھی ہے یہ مہاجر ہے یہ پنجابی ہے یہ پختون ہے یہ افغان ہے یہ تاجک ہے یہ فلان ہے کہ ہم رہے کیا ہیں کیا کر رہے ہیں اور حضور نے فرمایا وہاں نا فیکو میں تمہارے اندر موجود ہوں اور تم ابھی سے یہ نارے لگا رہے ہیں مسلمان ہو بس انہا مالبومنون اخوت ان کلمہ پڑھ لیا ایک دوسرے کے بھائی ہو یہ تو جان پہچان کے لئے ہوتا ہے جی فلان بلوچ ہے فلان مزاری ہے فلان لغاری ہے فلان لشاری ہے فلان کچھ ہے فلان یہ ہے یہ تو تمہاری پہچان ہے کہ ڈھونڈنے میں آسانی ہے ورنہ اللہ کے نظریک تو ساری دنیا کے لغاری مزاری بلوج کٹھے کا تو بلال کے جوتے کے برابر بھی نہیں بنتے ہیں تو پھر جب دینی قوتیں بھی اتحاد نہیں کر سکتیں مذہبی قوتیں بھی اتحاد نہیں کر سکتیں قرآن و سنت کا نام لینے والے بھی اتحاد نہیں کر سکتے فروعی مسائل پہ دلواریں چلا رہے ہیں مذہب مین لکھ رہے ہیں آخباروں کے اندر کے رزانہ لوگ کنفیرن میں مبتلا ہو رہے ہیں پھر کیا کہتی ہو اللہ کی رحمت کیسے آجائے گی بس ٹھیک ہے بھگت رہے ہیں بس خلاص کہتے ہیں جی کہ یہاں بزاروں میں انہوں نے کوئی طریقہ رکھا ہے کہ کوئی چیز خریدیں پھر پرچی یہ سارے جوئے ہیں یہ سارے حرام ہیں یہ سب ناجائد معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کو ضرورت نہ ہو تب بھی وہ چیز خریدیں اچھا خریدہ ہیں ایک لاکھ بندے نہیں انام تو ایک کا نکلا انہوں نے کمایا دس لاکھ ایک لاکھ دے لیے بڑے فش ہو گئے جی بڑا انام دیا یہ سب ناجائد کہتے ہیں جی کہ ہم اجتماعی توبہ کے لیے پاکستان میں کیا اقدامات کریں ہاں بلکل آسان ہے کوئی مشکل سب سے بڑی قوت ہے آج کل میڈیا کے پاس وہاں پر علماء کو بٹھائیں اور ہر جماعت کے عالم کو بلائیں کہ خدا کے لیے یہ وقت جگڑوں کا نہیں ہے اور وہ پوری امت سے اپیل کریں کہ خدا کے لیے اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ اور دو رقات پڑھ کے خدا کے آگے توبہ کرو اور معافی مانگو تاکہ اللہ کی رحمت آگی کوئی مشکل نہیں ہے اگر نیک نیتی ہو کوئی مشکل نہیں ہے علماء کا ایک کافلہ چلا دے نا ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہر فرقے کے عالم کو بٹھاؤ جو نی بیٹھ دا ہے خود مر جائے گا خود کٹ جائے گا اس کو پھر کوئی پوچھے گا بھی نہیں ان کو لے کے چلو کوئی سیاست نہ ہو کوئی کرسی نہ ہو کوئی اقتدار نہ ہو پولوی کو بھی وزیر بنا دو شام کو تو اس کے مسئلے بدل جاتے ہیں اس کا کیا کریں یہ جو میں چیخ رہا ہوں میرے پاس ہے جو کچھ نہیں مجھے بھی دھوڑا سر دانیں ڈال دیں کوئی سودا کم ہے کوئی زیادہ میں بیک تو جاتا ہے مال تو بکتا ہے یہاں ہر چیز بکتی ہے بتاؤ کیا خرید ہوگے ریٹ کا فرق ہے کوئی مولوی کروڑ میں بیک گیا کوئی دو کروڑ میں بیک گیا کوئی عرب میں بیک گیا بکتے سب ہیں امیتو بھی اپنی برادری سے گلا ہے کسی سے گلا نہیں جائل تو جائل ہوتا ہے اس سے کیا گلا ہے سارے جھگڑے چھوڑ دیں اور اللہ کے دین کے لیے امتی اسلام کی اتحاد کے لیے نکلیں میدان ایک ہی نہ رہو اتحاد بس کہتا ہے جی کہ ہم عمر کے بعد جب بال کٹوانے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ چوتھا عصہ کتنا ہے تمہیں تو پتہ ہوتا ہے ابھی اگر اتنے بالے ہیں چوتھا عصہ ہے یہ اس میں کیا ہے ان کو تم سے زیادہ پتہ ہے ان کو کہو میرے سر کا چوتھا عصہ ہوتا دیں اگر کسی غریب کی بیٹی کی شادی پہ خرچہ کر دوں اور میں عمرہ نہ کروں کوئی بات نہیں عمرہ نفلی بات ہے نہیں کیا تھا نہیں کہ عمرہ فرض تو ہے نہیں باقی یہ نہیں کہ تمہیں عمرے کا ثواب مل جائے گا ہو سکتا ہے اللہ تمہیں عمرے سے بھی زیادہ ثواب دے دے اگر ایک عورت ہے بغیر خامد کے اکیلے تواف کرے کوئی ہر جنہیں تواف تین پتہ نہیں تین رقعات کیا لکھا ہے خواب کا مجھے نہیں پتہ رکھتا دوسرا مسجد والی نفل پڑی جاتی مجھے نہیں پتا آپ نے کون سی زبان لکھی ہے عورت جو ہے غیر محرم مرد کے سلام کا جواب دے سکتی ہے پہلے غیر محرم سامنے جائے کیوں اور اگر ایسی بات ہے پردے میں ہے تو خاموشی سے جواب دے اتحیات کے ساتھ دروشری پڑھ گئے احناف کے نزدیک سجدہ ہے باقی احمد کے نزدیک سجدہ نہیں ایک آدمی کی بیوی نراض ہو کر والدین کے گھر چلی گئی خاموشی نے قسم کھا لی کہ میں اس سے اب بات نہیں کروں گا بولا چلا گیا بات کر لی کوئی بات نہیں اچھا کیا دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلا لو نبی پیغمبر اصل لفظ نبی یا رسول ہے پیغمبر تو فارسی کا لفظ ہے پیغامبر رسول کا منع ہے پیغام لانے والا دینے والا رسول صاحب شریعت ہوتا ہے نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا دل سے دعا کریں اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین الشریفین اور برد الامین کو قیمت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ مسلمانوں کے جتنے ملک ہیں اپنا عذاب رفع فرما یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما یا اللہ حضور کی عمت پر رحم فرما یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں ہمیں مفی اتا فرما یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے اتا فرما یا اللہ پورے عالم میں جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ پورے اسلامی ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون نفذ فرما یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما بے حیاءوں کو حیاء اتا فرما بے دینوں کو دین اتا فرما بے اولادوں کو اولاد اتا فرما قردداروں کے قرد ادا فرما جن کا رزق تنگ ہے انہوں کو میں برکتیں اتا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا فقنا عذاب النار اللہم اشفینا واشفی مرضانا ورحم بوتانا واسطیب دعانا ولا تخیب رجعنا رحمت گیا رحمت الرحمن الرحمن صلی اللہ تعالیٰ لا خیر خلق ہی سیدنا بحبت رحمت 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 موسیقی